ان کے لب رنگی کی نچھا بڑے تھی کہ جس نے یہ کہتے ہیں جہاں پہ پانی پیاؤ پبلک کے لیے پانی کا پیاؤ لگا ہوتا ہے وہاں پہ پانی بھرنا منائے اور ہاتھ پہ دھونا منائے لکھا ہوتا ہے ایسی صورت میں اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس پانی سے وضو کر کے نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی دیکھیں اگر اس کے اندر وہاں پر اس ٹنکی کے جو مالک ہے اگر وہ واقعی کسی کی ملک میں موجود ہے یعنی ایسا پانی نہیں ہے کہ جو عام پانی ہوتا اور کسی نے اپنی اس کو ملک میں قرار کر لیا ہو تو اس طرح نہیں اس کی دو صورتیں اس طرح ہوتی ہیں جیسے کہ سمجھے کہ کہیں پر جھرنا بہر آئے اور جھرنے کے اندر سے جو پانی گر رہا ہے وہ کسی کی ملک میں نہیں ہے ایک آزاد پانی ہے لیکن وہاں اسپاس رہنے والے نے کیچڑ نہ ہو اس وجہ سے وہاں بورڈ لگا دیا گیا یا پانی میں ہاتھ مو دونا منائے تو یہ منہ ہونا منہ نہیں کہلے جائے گا کیونکہ جس پانی سے وضو کیا جارہا ہے وہ ایک آزاد قسم کا پانی ہے جو اس کو بھرے گا وہ اس کی ملک میں آ جائے گا مگر آپ نے صورت بیان کری کہ پبلک پیاؤ جو لگا ہوتا ہے یعنی روڈ پر ٹنگی وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے اور یہ کسی کے حصال سواب کے لئے ہوتا ہے اب وہاں اگر کسی نے یہ بات واضح لکھ دی گئے یا ہاتھ مو دونا منائے تو ایسی صورت میں اس پانی سے وضو کرنے والا گناہ گار ہوگا اور اس سے وضو ادا ہو جائے گا اور اس وضو سے نماز بھی ہو جائے گی مگر یہ کہ ایسی جنگہ پر جہاں پانی موجود نہ ہو اور یہ غمان ہو کہ ایک کلومیٹر تک یعنی ایک میل تک پانی اس کو آسانی سے نہیں ملے گا اور نماز کا وقت بھی چلا جائے گا تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ تیامم کیا جائے اور وضو کے بغیر تیامم سے نماز ادا کی جائے اور اگر یہ غمان ہے اور نماز میں گنجائش بھی ہو وقت میں کہ اگر پانی تلاش کیا جائے گا تو کچھ دور پر پانی مل جائے گا تو پانی کو تلاش کرنا چاہیے اور دوسرے پانی سے وضو کرنا چاہیے لیکن جہاں پر یہ بات لکھی ہو گئے ہاتھ مو دھونا منا ہے تو ایسی جنگہ یعنی جہاں خاص پینے کا پانی ہو کہ ہاتھ مو نہیں دھوتے اس سے وہاں بھی اس صورت میں وضو نہیں کیا جائے گا تیامم کیا جائے گا جیسے آفیسز وغیرہ کے اندر جو وارٹر کولر پانی کے لگے ہوتے ہیں یعنی اس پانی سے بھی عموماً کیا ہوتا ہے کہ سٹاف کے لیے پینے کے لیے وہ پانی ہوتا ہے اگر کبھی پانی موجود نہ ہو آفیس کے واش ویسن میں یا باہر کی ٹنگی میں بجلی نہیں ہو تو اس مو پینے کے پانی سے بھی وضو نہیں کیا جائے گا بلکہ تیامم کیا جائے گا تو جہاں واضح طور سے موجود ہے کہ ہاتھ مو دھونا منا ہے وہاں وضو بھی منا ہے مگر یہ کہ اس وضو سے وضو ہو جائے گا نماز ہو جائے گی مگر وضو کرنے والا گناہ گار ہو گا موسیقی